بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب میں صرف یہی آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پوزیشن اور حکومتی عراقین اپنے صافی دوستوں کے ساتھ عزرات کے ساتھ ہم باہر گئے ہم کے ساتھ باتچیت کی مذاکرات کیا اور انہوں نے اپنا جو اتجاج ہے وہ ختم کیا ہے وہ واپس آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں جناب سپیکر میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ اس اسمبلی میں ہم ہی کراتات لائے تھے صافیوں کے جو یہاں پہ ویجز کے حوالے سے ان کو ملازمتوں سے نکالیتے ہیں کیتران صاحب چیئر اس طرف ہے میرے خیال سے اور ہم نے ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی سردہ تو بہت سے خاموشی آ رہا ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ بلوچستان جو ہے جو جائز توجہ یا جائز جو اس کو ملنی چاہیے تھی اس کا حق کسی بھی شعبے میں نہیں ملا اس وقت پیمرہ میں جو پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولورٹی آتھارٹی ہے اس میں کوئی چونسٹ سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس وقت ریجسٹرڈ ہے پاکستان میں وہاں انہوں نے لائسنس لی ہوئی ہے اس میں سے صرف بارہ جو چینل ہیں وہ بلوچستان میں انہوں نے اپنے بیورو آفیسز کھولے ہیں ویسے پیمرہ کے قوانیم کے مطابق ان چونسٹ سے چونسٹ ٹی وی چینلز کو بلوچستان میں اپنے بیورو آفیسز کھولنے چاہیے کیونکہ بلوچستان ایک فیبریٹنگ یونٹ ہے بلوچستان کی ایسیت اور یہ پیمرہ کے رولز کے مطابق آپ پورے پاکستان میں اگر آپریٹ کرتے ہیں یہ فیصلٹی ان کو ملتی ہے کہ آپ اپنے بیورو آفیسز ساری جگہ کھولیں گے ایک تو یہ ہے کہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ دس پندرہ سال سے جب سے پیمرہ بنی ہے پیمرہ اپنا یہ رولز جو ہے امپلیمنٹ نہیں کروا پاتا تو ہم نے ان کے ساتھ صافی بھائیوں کے ساتھ جو انہوں نے اتجاز ختم کیا ہم نے ان کے ساتھ دو تین یقین دیانیاں ان کو کروائی ہیں ایک یقین دیانی یہی ہے کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ آج ہی ایک سپیشل لیٹر لکھیں گے خط لکھیں گے فالو اپ جو ہم نے پچھلا پاس کیا تھا تین مہینے پہلے اس کے فالو اپ میں ایک لیٹر لکھیں گے پیمرہ کو پیمرہ اپنے رولز کو امپلیمنٹ کروائیں بلوشستان میں جو صرف بارہ آفیسز ہیں ان کی جگہ پہ جو بھی آفیسز یہاں پہ بیرو آفیسز نہیں ہیں جن چینل کے ان کے آفیسز جو ہیں وہ بلوشستان میں قائم کیے جائیں کوئیٹا میں ان کے بیرو آفیس کیے جائیں نمبر ون ایک نمبر دو ہم نے ان کو یقین دیانی کروائی ہے کہ جو بلوشستان میں صافیوں کے مسائل ہیں جنرلی یہ ٹی وی چینل سے اٹھ کر اس پہ ہم ایک خصوصی اجلاس طلب کریں گے اور اس میں بلوشستان میں جو صافتوں ان صافیوں کے مسائل ہیں صافیوں کے جو مستقبل سے حوالے سے ان کے خدشات ہیں وہ ان سے سنیں گے اور اس اسمبلی میں ایک سپیشل سیشن ہم بلوشستان میں اس موضوع کے مطابق کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ جنابے والا میں حکومت بلوشستان کو پتکولرلی جام صاحب اس وقت تشریف فرما ہے ایک چوٹی سی گزارش یہ ہے کہ حکومت بلوشستان بھی پیمرہ کو ایک خصوصی خط لکھے جس میں وہ پیمرہ کے رولز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرے اس سے تو ایک یہ ہے کہ بلوشستان کی جو دبی ہوئی آواز ہے بلوشستان کی جو گشتا سی آواز ہے وہ کم از کم ان چینلز کے ذریعے سے باہر پہنچ سکتی ہے تو آپ ایک خط لکھیں گے کہ پیمرہ اپنے رولز امپلیمنٹ کرے جو چینلز بلوشستان میں آ کر اپنے آفیسز بیروز اسٹیبلش کرتے ہیں ہم ان کو دعوت کریں گے ان کو عزت دیں گے ان کو یہاں پروٹیکشن دیں گے لیکن اگر کوئی چینل پاکستان میں پیمرہ رولز کے تحت ریجسٹر ہے اور وہ بلوشستان میں اپنا بیرو آفیس نہیں کلتا تو حکومت بلوشستان یہ اقدام اٹھائے کہ اس کے چینل کی نشریات بلوشستان میں بند کر دی جائے اگر وہ بلوشستان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنے آٹھ ملازم جو ہے کوئی چاہ میں رکھے اپنے کھروڑوں اور وروں کے کمائی سے تو کم از کم ام بلوشستان کے لوگوں کو بھی اس عذاب سے چھڑائے جائے کہ جب وہ ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہیں تو ان کو ٹوئیٹی فور نیوز چینل نظر نہ آئے یہ امارے ساتھ اگر وہ اس طرح کا ستیلہ پن امارے ساتھ اس طرح کا شہری کا تسلوک کرتے ہیں تو یہ پالسی حکومت بلوشستان کو کلیر لی لینی چاہیے جتنے بھی ہمارے آپریٹرز ہیں کیبل آپریٹرز ہیں ان کو تاقید کی جانی چاہیے جو بھی چینل بلوشستان میں اپنا آفیس اسٹیبلش نہیں کرتا اس کے نشریات بلوشستان میں دیکھنے کی حکومت بلوشستان اجازت نہ دے اس میں اپوزیشن اور حکومت ہم آپ کے سب کے ساتھ ہیں تینکیو ورے مچ تو جناب امارا اس میں آپ لیجر بھی لکھیں گے اور کرادات جو ہم نے منظور کی اس کے فالو اپ میں لیجر لکھیں کیوں کہ نہیں شکریہ سانا بلوشستان